لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے لائے جائیں گے جو نہ تو انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء مگر ان پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مراتب کی وجہ سے حضرات انبیاء اکرام اور شہداء رشت کرتے ہوں گے یہ حضرات نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے عرص کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون حضرات ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حضرات اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا دوست بنائیں گے اور لوگوں کو اللہ کا دوست بنائیں گے اور اللہ کی زمین میں نصیحت یعنی دین کی تبلیغ کے لئے چلیں گے کیونکہ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ ہے الدین النصیحہ یہ الفاظ حدیث شریفہ میں آتے ہیں تو اسی لیے جو ہے اس سے علماء نے یہی مسئلہ استمباد کیا ہے کہ زمین میں نصیحت کرنا یعنی کہ دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہوں گے بہرحال حدیث شریف میں مزید یہ آتا ہے کہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرات اللہ کو لوگوں کا محبوب بنائیں گے یہ تو سمجھ میں آ گیا مگر یہ حضرات لوگوں کو اللہ کا دوست کیسے بنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے منع کریں گے پس جب وہ لوگ ان کی بات مان لیں گے تو اللہ تعالی ان سے محبت کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب آپ کو ایک اور ریزن مل گیا اللہ کی دوستی حاصل کرنے کا ایک طریقہ بھی پتا چل گیا کہ اللہ تعالی کے دوستی گناہوں اور برائیوں سے بچنے اور نیک عامال کرنے میں ہیں اور وہ لوگ جو اللہ تعالی کے راستے کی طرف بلاتے ہیں اللہ تعالی روز محشر انہیں عالی مقام پر رکھیں گے ایسے مقام میں جہاں پر ان کے اس مقام پر انبیاء کرام اور شہداء عزام پیرش کریں گے اس روایت کو اتوسی نے فی عیون الاخبار میں روایت کیا ہے موسیقی موسیقی